دور درست کے ممبرز کو خوش آمدید آج کے سیشن میں ہم لوگ ایک ریزبری پائی کے ایک سافٹ ویر کے فیچر کو ایکسپلور کریں گے چونکہ ریزبری پائی میں جو آپریٹنگ سسٹم ہے وہ بنیادی طور پر لینکس ہے اور لینکس جو ہے نا دنیا بھر میں انٹرنیٹ کے اوپر ویب سرور کے طور پر بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ریزبری پائی پر ایک ویب سرور کا سافٹ ویر انسٹال کر لیں اور پھر اس میں ایک اس کو پہلے لوکلی ایکسیس کر لیں کہ چیک ہو جائے کہ ایکسیسیبل ہے کے نہیں ہے پھر اس میں ہم ایک چھوٹا سا ایکزامبل کے طور پر ایک ایچ ٹی ایم ایل کا ویب پیج لگا دیں گے اور پھر مزید جانا اس کو تھوڑا سا خوبصورت بنانے کے لئے سی ایس ایس سے ڈیکوریٹ کریں گے اس ویب پیج کو اور آخر میں ہم اس کو ٹیسٹ کریں گے پورے نیٹورک کے اوپر کہ جہاں جہاں بھی ہمارے ریزبری پائے کا جو وائی فائی جس ڈی ایس ایل سے کنیکٹڈ ہے یا جس سورس آف وائی فائی سے کنیکٹڈ ہیں تو اس نیٹورک کے اوپر جتنے بھی کمپیوٹرز ہوں گے اور انگرون میں براوزر ہوا تو تمام براوزر سے یہ ویب پیج جو ہینا نظر آنا چاہیے تو یہ آج کے عداف ہیں ہم کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے انسٹالیشن کا کام ہوگا ویب سرور کو انسٹال کرنے کا طریقہ یہاں دیا ہوا ہے اور وہ جو ہے نا بڑا آسان سا ہے کہ ہم جو ہے نا یہ آپ کو بیچ میں بتا دوں کہ جو ویب سرور کے سافٹوئرز ہیں تو دنیا جہاں میں دو سافٹوئرز بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں ایک کا نام اپاچی ہے اور دوسرے کا نام انجین ایکس ہے یہ پرنانس ہوتا ہے انجین ایکس یہ جو ہے نا اپاچی بہت زیادہ تھوڑا سا بلکی شمار ہوتا ہے لیکن یہ بہتحاشہ پاپولر ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ تقریباً چالیس فیصد جو ویب سائٹس ہیں وہ اپاچی کے اوپر چل رہے ہیں اور انجین ایکس جو ہے وہ بہت تیز ہے فاسٹ ہے اور لائٹ ویٹ ہے رزبری پائی کے لئے زیادہ موضوع ہیں لیکن اس سیشن میں ہم جو زیادہ پاپولر اپاچی ہے وہ انسٹال کریں گے اپنے رزبری پائی کے اوپر اور دیکھیں گے کہ کیسے جاہنا ہم اس کو کنفیگر کرتے ہیں یہ جو اس کی جو انسٹالیشن ہے اپاچی کے اس کے انسٹرکشنز یہ ہیں یہ آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گے جو کہ تین ہو ہیں انسٹرکشنز ہیں لیکن یہ پہلے دو جو ہیں یہ ہم عادتاً کرتے ہیں جتنی بھی لینکس یوزرز ہوتے ہیں یا یہ ڈیبین یوزرز ہیں یا یہ رزبری پائی کا جو اپریڈنگ سسٹم ہے اس کے یوزرز ہیں تو وہ جب بھی کوئی سافٹ ویر انسٹال کرتے ہیں تو اس سے پہلے سسٹم کو اپڈیٹ کرتے ہیں اور اپگریڈ کرتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی چینجز آئی ہوں کوئی بگز وغیرہ ریموہی ہوں کوئی نئے فیچرز آ چکے ہوں اور کوئی سیکیورٹی کے ایشوز ہوں تو وہ سب جو ہے نا جب آپ اپڈیٹ اور اپگریڈ کریں گے یہ دو کمانڈز ایشو کریں گے تو وہ بلکل لیٹسٹ جو ہے نا وہ اپڈیٹس ہو جائیں گے اس میں تو آپ کا سسٹم ہمیشہ اپڈیٹڈ رہے گا یہ بعض اوقات اگر آپ بلکل ہی اگنور کر دیں اور مہینوں تک اپڈیٹ اور اپگریڈ نہ کریں تو پھر یہ جب آپ ایشو کریں گے تو بہت زیادہ ٹائم میں یہ اپڈیٹ اور اپگریڈ ہوگا لیکن چونکہ میں اس کو اپسن فا اپسن کرتا رہتا ہوں یہ وہی اس ڈی کارڈ ہے جو ہم نے پہلے سیشن میں ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کیا تھا اپڈیٹنگ سسٹم اس کے اوپر تو وہ ہی چل رہا ہے اور اس کو میں اپڈیٹڈ اور اپگریڈڈ رکھتا ہوں لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی نئی چیز آئی ہو تو وہ اس میں ضرور آ جائے گی اور پھر ہم انسٹالیشن والی لائن ہے وہ اپٹ انسٹال اپاچی ٹو مائنس وائی اس کو میں پھر ایکسپلین کر دوں گا کیا مطلب ہے اس کا اور اسی سے اپاچی انسٹال ہو جائے گا ہمارے سرور کے اوپر اب یہ جو ہے نا میں جاتا ہوں بسکلی رسبری پائی کے سکرین کے اوپر کہ آپ کو انسٹالیشن جو ہے نا آن لائن دکھا سکتا ہوں کہ کیسے جو ہے نا ہم انسٹالیشن کرتے ہیں یہ رسبری پائی کے سکرین آپ کو لدھر آ رہا ہے ہم سیدھے سیدھے چلتے ہیں اور ایک ٹرمینٹ کھول لیتے ہیں یہ انسٹالیشنز وغیرہ آپ شاید گرافک یوزر انٹرفیس میں بھی کر سکے لیکن زیادہ تر جو کمانڈ لائن ہے وہی اس کاموں کے لئے استعمال ہوتا ہے اور رسبری پائی ہوا یا لینکس کے اور سرورز ہوئے ہیں تو زیادہ تر لوگ جو ہے نا کمانڈ لائن میں کام کرتے ہیں اب آپ کا جو پہلا لائن تھا وہ تھا سوڈو اپٹ اپٹ کے مطلب یہ ہے کہ ایڈوانس پیکیج ٹول پیکیجز ٹول تو یہ بسیکلی جو رسبری پائی کے سافٹ ویئر ہیں اس کے انسٹالیشن کے لئے ایک ٹول ہے پہلے اپٹ گیٹ استعمال ہوا کرتا تھا اب وہ تھوڑا سا موڈیفائی کر کے انہوں نے سمپلی اے پی ٹی کر دیا ہے تو اے پی ٹی ہو گیا اور اب ہم لکھ دیتے ہیں اپ ڈیٹ تو پہلا لائن یہ ہے اس کو ہم انٹر کر دیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے ڈونڈرائی لسٹ کہتا ہے سیونٹی فور نائنٹی سیکس ڈن اور بلنگ ڈیپنڈنس نہیں ہے بلکل کچھ بھی سب جو ہے نا کہتا ہے آل پیکیجز آر اپ ٹو ڈیٹ یہ میں ایکچولی کر چکا ہوں تو اس وجہ سے ایسا ہے ایدر وائز آپ کو یہ اس طرح سانی سے جو ہے نا نہیں ملے گا یہ میسج دوسرا پھر جو ہے نا یہ اپگریٹ کر لیتے ہیں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہے جانا اگر ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز اس میں نہیں آ چکی ہو آہ نہیں یہ بھی کہتا ہے کہ زیرو اپگریٹڈ زیرو نیولی انسٹال زیرو ٹو ریموو زیرو نٹ اپگریٹڈ مطلق ہے کہ یہ بلکل ہی آپ کے پاس سسٹم ہے آپریٹنگ سسٹم ہے یہ بیسیکلی اپڈیٹڈ ہے آہ اب ہمارا تیسرا جو انسٹرکشن ہے وہ ایکچول انسٹرکشن ہے فر انسٹلیشن اپاچی سرور اور اپاچی کا جو نئے سرور ہے اس کو اپاچی ٹو آہ کہتے ہیں یہ لوگ آہ تو ہم لوگ جو ہے نا اس کو لکھ دیتے ہیں سوڈو جو کہ آپ کو سپر یوزر کے آہ پاورز دے دیتا ہے اور پریولیجز دے دیتا ہے آہ اپٹ اور اس دفعہ انسٹال کا لفظ ایڈ کر لیتے ہیں اس کے ساتھ یعنی جو پیکیجز کا ٹول ہے اس میں آپ انسٹالیشن کرنا چاہتے ہیں تو انسٹال لکھیں گے اور آہ سافٹ ایر کا نام ہے اپاچی ٹو آہ اگر آپ اس کو انٹر کر دیں تو یہ کر لے گا لیکن آہ یہ آپ سے پوچھے گا مختلف آہ موقعوں پہ کہ آپ یہ لگانا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں کنفیگریشن کی بعض چیزیں ہیں جو یہ پوچھے گا وہ ہو سکتا ہے آپ کو کنفیوز کر لیں تو یہاں پہ ایک سوچ ہم لگا دیتے ہیں مائنس وائی آہ جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جتنی بھی سوال ہیں اس کو سب کو یس کنسیڈر کر لیں اور ڈیفالٹ انسٹالیشن کر دیں تو ڈیفالٹ کنفیگریشن ڈیفالٹ انسٹالیشن اس کی ہو جائے گی اور آہ بعد میں آپ اس کو آہ چینج کر سکتے ہیں اگر وہ آپ کو آہ 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 قابل قبول نہ ہو تو اس کو میں انٹر کر دیتا ہوں اب دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی دیر میں انسٹالیشن ہوتی ہے لگا ہوا ہے انسٹال ہو رہا ہے اور آہ یہ جائنا آہ آپ کے آہ اس کے وائی فائی کے کنیکٹیویٹی پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اگر سلو کنیکشن ہے تو وہ تیار لے گا آہ یہ ریزنی بلی فاسٹ ہے تو آپ کو آہ انسٹالیشن بڑی فاسٹ ہو رہی ہے یہ ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے اب آچھا جو پیکج ہے اور یہاں پہ آٹومیٹیکل انسٹال ہو رہا ہے ڈیفالٹ کنفیگریشن کے ساتھ ہو گیا گوڈ تو یہ جائنا اب آہ اب ہمیں صرف یہ چیک کرنا ہے کہ یہ جو ہماری انسٹالیشن ہے آہ یہ آہ ویب سرویسز ایکچولی آ گئی ہیں کہ نہیں آئی ہیں آہ اور یہ ویب سرویسز سکسیسفلی انسٹال ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے آہ اس کا ایک سیمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ جائنا آہ کسی بھی براوزر کو انوک کر دیں آہ اگر آپ چاہیں تو اسی آہ رزبری پائی کے اوپر ہی آہ آپ اپنا براوزر آہ انوک کر سکتے ہیں اس کو اور یہاں پہ آپ جو ہے نا آہ لکھتے آہ لوکل ہوسٹ یعنی ہم جو ہے نا آہ کہیں اور سے نہیں بلکہ لوکل آہ سسٹم کے اوپر آہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر یہ آج کہا ہے کہ نہیں چاہے ہیں یہاں پہ تو یہ میں نے پہلے ڈالا ہوا تھا تو وہ آگیا ہے کنفیگریشن فائل اس کی موجود ہے لیکن ادروائز آپ کو اس کا ڈیفالٹ پیج میں لے گا ڈیفالٹ پیج اس کا کافی لمبا ہے اور آہ اس میں ترہ ترہ کی چیزیں ہیں آہ یہ میں آہ ایک منٹ ذرہ میں اس کو ہٹا جاتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آہ ڈیفالٹ پیج کیسے ہوتا ہے میں اس کی ڈیریکٹری میں جاتا ہوں سی ڈی سلیش وار ڈیبلیو 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 سلیش ڈی ایمیل سو یہاں پہ اگر آپ آہ 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 کر کے دیکھ لیں آہ یہ دیکھیں نا یہ جو آہ آہ انڈکس ڈاٹ ایچ ٹی ایمیل ڈیولڈ ہے یہ بسیکلی اس کا جو اپنا ڈیفالٹ والا پیج ہے وہ تھا اور یہ انڈکس ڈاٹ آہ اگر آپ یہاں پہ لکھتے ہیں اسی ڈیو ڈو آہ آر ایم آر ایم کا مطلب یہ ہے ریمو اور انڈکس ڈاٹ ایچ ٹی ایمیل تو یہ ریمو کر دے گا اس کو ہتم ہو گیا اگر آپ دوبارہ الیس کر دیں لسٹ کر کے چیک کر لیں تو یہ نہیں ہے اور یہ جو اولڈ ہے اس کو واپس جائنا آپ کی جگہ پہ لے آئیں تو یہ ہے اسی ڈیو ڈو اور ایم وی ایم وی کا مطلب ہے موف تو یہ بلکل آہ بغیر کاپینگ کے ایکچولی اس کے اوپر موف کر دے گا تو انڈکس ڈاٹ آہ ایچ ٹی ایمیل ڈاٹ اوڈ کو بیسیکلی انڈکس آہ ڈاٹ ایچ ٹی ایمیل فائل میں کنورٹ کرنا ہے جو اس کا اوریجنل ڈیفارڈ فائل تھا تو یہ اب اب اگر میں وہاں پہ واپس جاؤں آہ اور اس کو دیکھ لوں لوکل ہوسٹ کو نو اے تو شاید ہاں ریفریش کرنے کی ضرورت تھی ہے اس کی تو اب یہ پیج آپ کا جو ہنے یہ ڈیفارڈ پیج ہے بیسیکلی جب آپ اس کو انسٹال کریں گے اور پہلی دفعہ یوز کریں گے تو آپ کو یہ پیج نظر آئے گا آہ اس کو آپ پھر بعد میں غور سے پڑھیں اس میں کئی اچھی باتیں لکھی ہوئی ہیں جو کہ آہ کام آسکتی ہیں لیکن آہ اب اگر ہم اس کو آہ ختم کرنا چاہیں تو طریقہ وہی رہے گا جو ابھی میں نے کیا کہ آپ چاہنا آہ اس کا یہ جو انڈکس فائل ہے یہ ختم کر دیں اور اپنا لکھ دیں آہ اس والے کو ہم پھر سے وہ کر دیتے ہیں آہ انڈکس ڈاٹ ایچ ٹی ایمل ٹو انڈکس ڈاٹ ایچ ٹی ایمل آہ ڈاٹ اولڈ یا بیک اپ یا جو بھی آپ اس کے ساتھ لگانا چاہیں لگا دیں extension تو یہ فائل آپ کے کنورٹ ہو جائے گا ہم اور اب آپ کے پاس کوئی بھی انڈکس فائل نہیں ہے تو اگر کوئی بھی انڈکس فائل نہ ہو اور آپ اس کو پھر سے وہاں پہ دیکھ لیں آہ یہ آہ ویب براؤزر میں تو آپ کو آہ local host دے دیں بھی error دینا چاہیے اس کو آہ اس کو پھر refresh کر دیں آہ یہ دیکھنے یہ وہ جو آہ بتا تو رہا ہے کہ ایک پیج موجود ہے یہاں پہ لیکن وہ جو اس کے content سے ہیں وہ نظر نہیں آ رہے ہیں تو اب ہم اپنا ایک انڈکس فائل لکھتے تھے ہیں آہ اور آہ اس کو جو آہ چیک کر لیتے ہیں کہ یہ ویب سرور کام کر رہا ہے کی نہیں کر رہا ہے آپ کو ویسے میں آہ یہ بتا دوں کہ آہ اس کو دیکھنے کے لیے آپ آہ آہ IP بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آہ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کے local host کے بجائے اس کا ایک address ہوتا ہے جو کہ بہت کامل استعمال ہوتا ہے آہ یہ ایک آہ ون ٹونٹی سیون آہ ڈاٹ زیرو ڈاٹ زیرو ڈاٹ ون یو آل ایڈریس آہ بلکل ڈیفالٹ ایڈریس ہوتا ہے اس کا اور آہ یہ بھی آپ کو وہی آہ دے دیتا ہے جو آپ کو local host سے نظر آئے گا آہ اسی طرح جو ہے نا ہم آپ اس کو آہ اپنا index file لکھ دیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم جو ہے نا آہ ہمارا پیج آہ نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا آہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں آہ اس پہ یہ میں پھر سے slides پہ جاتا ہوں اور آہ یہاں پہ ایک next slide ہے یہ آہ اس کو جب ہم لکھیں گے تو ہم لکھیں گے اس کو html آہ اور css میں اب html جو ہے یہ بیسکلی ایک scripting language ہے جس میں کے web pages لکھی جاتی ہیں hypertext markup language html اور css جو ہے یہ abbreviation ہے case getting style sheets کا آہ یہ دو چیزیں جو ہیں یہ بالکل sufficient ہے for creating simple websites بہت سمپل سے جو آپ web pages اگر بنانا چاہیں تو ان دو چیزوں میں بالکل آپ بنا سکتے ہیں آہ html کا یہ ہے کہ یہ جو ہے نا آہ اس کا اپنے structure ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے اوپر ہم slide کی اوپر تاکہ تھوڑا سا نظر آئے اور پھر اسی طرح سے اس کو ہم actually کر کے دیکھیں گے کہ ایسے جو ہے نا یہ ہے یہ آپ دیکھیں تو یہ html ہے html میں basically جو structure اس کا ہوتا ہے بہت سمپل سا ہے elements ہوتے ہیں elements کو enclose کرتے ہیں greater than اور less than sign میں اور ہر element کا اپنا ایک مقصد ہے اور وہ عبی کرتا ہے اور اگر اس میں کوئی خلطی ہوئی تو html میں یہ بڑی خوبی ہے کہ آپ کو error تو شاید نہ دیں لیکن وہ کام نہیں ہوگا آپ کا جو آپ intended ہوتا ہے تو یہ پہلا line جو ہے یہ اس کو صرف یہ بتاتا ہے کہ جو آگے جتنی بھی lines ہیں وہ سب document type جو ہے اس کا وہ html ہے اور پھر اگلا line اس کا html ہے تو ہم اس کو جیسے یہ نظر آتا ہے اسی طرح آپ کو جیسے ٹائپ کر کے اندر اپنا ایک فائل بنانا پڑے گا اور اس فائل کا نام آپ کو index.html رکھنا ہوگا تو پھر وہ directly جیسے وہ obey کرے گا اس کو اب یہ جیسے اس کا جو structure ہے وہ ایسا ہے کہ آپ جیسے اپننگ ہوتی اور closing ہوتی ہے مثلا یہاں پہ html ہے تو یہ element close ہوا یہاں پہ اور closing کی نشانی یہ ہے کہ اس کے ساتھ slash لگاتے ہیں تو آپ اوپر html لکھتے ہیں اس میں greater than or less than sign کے takes میں اور نیچے slash کے ساتھ لکھتے ہیں تو یہ جو یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہے html والے element کا domain ہے سارا اسی طرح یہاں پہ head ہے تو یہ head یہاں ہے اور slash head یہ دیکھیں یہ slash head ہے یہاں سے لے کر یہاں تک جتنی بھی statements ہیں وہ head کے statement شروع ہوں گے پھر یہاں پہ آپ دیکھیں تو title ہے اور oblique title ہے تو اس کے بیچ میں ہم جو کچھ ڈالیں گے وہ title کا حصہ ہوگا یہاں پہ style لکھا ہوا ہے اور پھر slash style ہے تو اس کے بیچ میں ہم style کے commands ڈالیں گے اور elements ڈالیں گے تو پھر وہ style کے elements شمار ہوں گے body یہ ہے اور slash body یہ ہے paragraph یہ ہے اور slash paragraph یہ ہے تو یہ جو ہے نا یہ basically ایک structure ہے basic اور بیتہاشا elements available ہیں بہت زیادہ اس کے functions ہیں تو آپ اس کو اگر صحیح معنوں میں دیکھنا چاہیں تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس میں ان کا اپنا ایک بیتہاشا اچھا site ہے جس کے اوپر tutorials دیئے ہوئے html کے بھی اور css کے بھی اس کو w3 school ڈاٹ کام کہتے ہیں تو آپ w3 school ڈاٹ کام پہ جائیں وہاں آپ کو بیتہاشا tutorials بن جائیں گے اگر آپ css سیکھ ہاں لیکن وہ بالکل correct نظر آ رہا ہے جو ہم نے لکھ تھا our little web page اور this is a paragraph for testing اور یہ page آپ کو مل رہا ہے from web server چلیں یہ ہی پہ کوشش کر لیتے ہیں یہ والا میں disable کر لیتا ہوں اگر آپ نے رزبری پائی کو وائی فائی کے ساتھ connect کیا ہوا ہے تو آپ کا جو وائی فائی کا switch ہے یا ڈی ایس ایل ہے یا router ہے جو کچھ بھی ہے اس سے آپ آئی پی دیکھنا چاہوں تو میں لکھ سکتا ہوں کہ if config if config جو ہے آپ کو دکھا دے گا کہ اس کا ip کون سا assign ہوا ہے اگر آپ یہاں پہ غور سے دیکھ لیں تو آپ کو یہ والا ip نظر آ جائے 192 168 1.101 یہ ip آپ نوٹ کر لیں اس لیے کہ اس سے بھی آپ اس server کو access کر سکتے ہیں اور یہ resverify ip ہے اچھا آپ اگر آپ اپنے mobile کو دیکھ لیں تو آپ کے mobile میں جو ip assign ہوا ہوگا اگر آپ نے اسی اس کے ساتھ connect کیا ہوا ہے سسٹم کے ساتھ تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ suppose اگر میں اپنے mobile کو یہاں پہ میرا mobile بھی اسی ڈی ایس ایل سے connected ہے تو اس میں میں جو انا assign کر دیتا ہوں اور پھر chrome میں جو آ جائے تو یہاں پہ میں یہی ip دے دیتا ہوں جو resverify کو assign ہوا 192.168 168 68 or dot one or dot one zero one یہ وہ آج بھی ہے جو ہمارا اس کو assign ہوا ہے resverify کو اور میں اپنے mobile سے اس کو browser میں ڈال رہا ہوں وہ ہی جہاں پہ نار ملی آپ google لکھتے ہیں address لکھتے ہیں کسی بھی server کا تو اب اگر میں اس کو go کر دوں اور دیکھ لوں کہ یہ جاتا ہے کہ نہیں مہا پہ تو پہ جانا چاہئے اگر نہیں آرہا ہے تو کچھ گڑھ بڑھ ہے نہیں آرہا ہے تو یہ گڑھ بڑھ جو ہے نا یہ اس بات کا امکان ہے ہے کہ یہ جو میرا موبائل ہو یہ نہیں connected to cc server سے ہے ایک second آ گیا آ گیا وہ refresh نہیں ہوا تھا یہ آپ دیکھیں اس کو غور سے وہی text آپ کو نظر آئے گا ایک second میں آئی ہے اور لٹل ویب پیج اور نیچے جو description تھی اس کے اوپر وہ ہم نے ایسی ٹیسٹ کے لئے ٹائپ کی تھی وہ بھی نظر آ رہی ہے یہ اب آپ کو موبائل پہ نظر آ رہا ہے اور موبائل پہ آپ اس رزبری پائی کے ویب سرور کو ایکسیس کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی وائی فائی ای ویب پہ جو ہے نا ہر جگہ نظر آئے گا اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنا سکول میں یا اکھر میں یا جس بھی انسٹیوشن میں ہوں تو وہاں پہ آپ رسپری پائی سے ایک ایسا سرور بنا سکتے ہیں جس کو ای پی سے لوگ کم از کم دوسرے اپنے اپنے ڈیوائس کے اوپر ایکسیس کر سکتے ہیں یہ تو ہو گیا ایکسیس کی کہانی اور ایکسیس چینا ضروری ہے اس لئے کہ اکثر جو انسٹیوشن میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک سنٹرل جگہ پہ کوئی چیز ہوتی ہے جیسے ہم نے آپ کو میں اس مثال کے طور پہ بتا دوں کہ ہم نے ایک 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 دی ایش ڈی سنسر استعمال کیا تھا اور اس سے ہم نے ٹیمپریچر اور ہیمیڈی دسپلی کی تھی اب وہ ٹیمپریچر اور ہیمیڈی آپ کو ہر جگہ نظر نہیں آئے جب تک آپ اس قسم کے ترے خیصے تو ان کو ہیمیڈی اور ٹیمپریچر نظر آ جائے گا اور بھی اس کے بہت زیادہ اپلیکیشن ہیں میں آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ وہ سی ایس ایس کے بھی کوئی اگزامپل دے سکوں تو پھر اس کے بعد یہ وہ آئی پی والی بات تھی پھر ہم نے اس کے موبائل پہ دکھایا آپ کو اور اب میں دوبارہ سی ایس کے اگزامپل کو ڈون رہا ہوں کہ وہ آپ دکھا سکتے تاکہ یہ تھوڑے سے بیگراؤنڈ کلر چینج ہو جائے گا اور ٹھوڑا سا ٹیکسٹ کا کلر چینج ہو جائے گا اور ڈیکوریٹیو قسم کا پیج بن جائے گا آپ اگر چی آپ خود بھی کر سکتے ہیں لیکن ظاہری بات ہے جنہوں نے ہمارے گروپ میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو بلکل کوئی اس قسم کا تجربہ نہیں ہے تو میں ان کی خاطر یہ کر رہا ہوں اس گروپ میں ایکسپرٹ بھی موجود ہیں وہ شاید ہنسرے ہوں گے اس لئے یہ یہ بڑی کامل چیزیں ہیں لیکن یہ ہے کہ جان چاہیے ہیرہ تھوڑا سا کالریٹ کر دیں سب کے لئے تھوڑا سا ضروری ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بتائیں آہ اچھا اب جاتے ہیں اسی کے اوپر آہ یہ اسے سوالی بات جوتی سوالی سوالی یہ مجھے تو نظر آ رہا ہے لیکن آپ کو شاید نظر نہیں آ رہا ہوگا تو ہم چلیں اب جو ہے نا اگر میں وہاں پہ پیج کو دوبارہ ایڈٹ کروں یہ تو صحیح پیج نہیں اٹھا اچھا ڈیریکٹری چینج ہو گئی ہے سی ڈی و آر ڈیو 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 اور ایل ایس تو انڈیکس ڈاٹ فائل ہے اس میں ڈاٹی چی ایمل اور یہاں پہ ہم اس کو نینو آیا گیا اب ہم یہاں پہ سٹائل اور اس میں ہم لکھتے ہیں باڈی اور پھر کرلی بریسز اور لکھ دیتے ہیں بیک گراؤنڈ ڈیش کلر پول آن اور لکھ دیتے ہیں لائٹ بلو سیمی کولن اور سٹائل باڈی کا جو وہ ہے پرانتسز کو کلوز کر لیتے ہیں اور بھی اس میں بہت سارا کچھ لکھا جا سکتا ہے لیکن اس کو ہم کلوز کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کا کوئی اثر ہوتا ہے کہ نہیں باڈی بلو ہونی چاہیے لائٹ بلو یہاں پہ اس کو رائٹ کر دیں اور بشک باہر نہ جائیں اس سے ایڈیٹر سے اور یہاں پہ دیکھیں کہ یہ والا جو انٹینس ہمارا ہے یہ بے ہوا یا کہ نہیں ہوا ہے لوکل ہوسٹ ہوا ہے دیکھیں بے گراؤنڈ کا کلر لائٹ بلو ہو گیا ہے اور وہی پیج نظر آ رہا ہے اور لیٹل ویب پیج اور یہاں پہرگراف سے شروع ہوتا ہے اور اس کا آپ لکھتے ہیں کلر کولون وائٹ سیمی کولون اور بند کر دیں کرلی بریسز کلوزڈ تو ایچ ون کا صرف یہی ایک ایلیمنٹ ہم نے لکھ دیا بعد میں آپ اس میں اور بھی کچھ لکھ سکتے ہیں جب آپ سیکھیں گے اس کو بھی لکھ دیں اور اب جو ہے نا یہ جو لکھا ہوا ہے بلو کے اوپر بلیک میں یہ لکھا ہوا ہے اور لیٹل ویب پیج یہ اب ہاں وائٹ ہو گیا لیکن وہ ہم نے یہاں پہ چونکہ سی ایس ایس میں اس کے کلر کو چینج کر دیا اب اسی اس میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ اس کو الائنمنٹ اس کی سنٹر کو کر دیں یہ جو ہے نا ٹیکسٹ الائن کولن سنٹر سیمی کولن اور پیرنسس تو پہلی اسے کلوز دیں اگر ہم یہ وہ کر دیں تو یہ جو امارا یہ والا جو نظر آ رہا ہے اور لیٹل ویب پیج یہ سنٹر میں آنا چاہیے اس کو میں ریفریش کر دیتا ہوں آہا آگیا دیکھیں تو اسی طرح آپ جانا اپنے پیجز کو مختلف قسم کے پریزنٹیشنز دے سکتے ہیں اور یہ پیج آپ کو ہر جگہ آبیلیبل ہوگا جہاں پہ بھی وائی فائی انیبل ڈیوائس ہیں آہ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اگر آپ یہاں پہ آہ تینوں ایڈریسز سے آپ کو یہاں پہ ملے گا اگر آپ یہاں پہ وہ والا ایڈریس ڈال دیں جو ون نائن ٹو آہ ڈاٹ ون سکس ایٹ ڈاٹ ون ڈاٹ ون زیرو ون اس میں آہ ریزوری پائی میں جہاں پہ یہ پیج ہے تو یہ پھر آپ کو نظر آئے گا بلکل اگر اس کی بجائے آپ نے یہاں پہ لگ دیا لوکل ہوسٹ تو بھی نظر آئے گا اور اگر اس کی جگہ آپ نے لگ دیا ون ٹونٹی سیون ڈاٹ 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 تو بھی یہی پیج نظر آئے گا لیکن یہ صرف ریزوری پائی کے اوپر اس کے اپنے لوکل سرور کے اوپر جب آپ باہر جائیں گے کسی اور ڈیوائس سے اس کو ایکسیس کریں گے تو آپ کو وہی ایڈریس استعمال کرنا پڑے گا جو اس کا اوریجنلی ریزوری پائی کو الارٹ ہوا ہے ڈی ایس سی پی سرور نے دیا ہوا ہے وہ ہے ڈاٹ 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 یہ والا ایڈریس یہ ہے نا یہ اگر آپ اپنے موبائل پہ یا اپنے ٹیبلٹ پہ یا اپنے لیپٹاپ پہ یا کسی ڈیسٹاپ پہ جو کہ نیٹ ورک پہ ہیں اور اسی نیٹ ورک پہ ہیں یہ ایڈریس ٹائپ کریں گے تو آپ کو یہ پیج ملے گا جہاں بھی ہوگا جہاں اس وائ فائی کی رینج میں ہونا چاہیے یہاں ایک انٹرسنگ بات آپ کو بتا دوں اور آخری بات کہ اگر یہ آئی پی ریال آئی پی ہوا یعنی اگر آپ کے پاس سے سٹیٹک آئی پی آپ کو اس آئین ہوا ہے کسی ادارے نے آپ کو ریال آئی پی دیا ہوا ہے تو پھر آپ اس کو دنیا کے کہیں کسی بھی کونے سے اس ویڈ سرور کو آپ ایکسیس کر سکتے ہیں اور بہت سارے لوگ اپنے گھروں میں ریزبری پائی کے سرور چلا رہے ہیں اور انہوں نے سٹیٹک آئی پیز لیے ہوئے ہیں یہ تو صرف سٹیٹک آئی پی کی بات ہوئی اگر آپ کے پاس کوئی ڈومین ریجسٹرڈ ہے اور وہ ریجسٹرڈ ڈومین جو ہے نا آپ استعمال کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں پھر اس کے لئے اس کے جو کنفیگریشن فائل ہے یہ اپاچی سرور کی اس میں تھوڑی سی ماڈیفیکیشنز کرنی پڑیں گے تو یہ بڑی یوسفل قسم کی چیز ہے آگے ہم انشاءاللہ اس میں جو ہے نا کوشش کریں گے کہ دائنیمک پیجز کے لئے آپ کو پی ایچ پی کی ضرورت ہوگی تو اس میں پی ایچی ٹی بھی پاسیبل ہے پی ایچ پی کو انسٹال کرنا اور بعد میں آپ اگر آپ چاہیں تو اس میں مای ایس کیل بھی انسٹال ہو سکتی ہے تو آپ کے پاس پورا لیم سٹیک آ جائے گا جس میں کی لینکس اور اپاچی اور مای ایس کیل اور پی ایچ پی تینوں ہوں گے اور پھر آپ کمپلیٹ ویب سرویسز کی جو جتنی بھی ہوا ہیں وہ کر سکتے ہیں بلکہ اگر آپ کے پاس رسبری پائی فور ہے تو اس میں آپ ورڈ پریس بھی انسٹال کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس گھر میں ایک چولی ایک ایسا معاولہ جائے گا جس میں آپ ویب ڈیویلیپمنٹ کمپلیٹلی سیکھ سکتے ہیں اور یہ میرا مقصد یہی تھا کہ اگر آپ چھوٹی سی یہ چیز ہے اگر آپ اس میں تھوڑا سا انٹریسٹ لیں اور بچوں کو اس پہ لگا دیں تو اگر وہ نائنھ اور ٹینھ کلاس کے بھی بچے ہیں اگر وہ صرف ایچ ٹی ایمل اور سی ایس ایس ہی کے ہیں اور اسی پہ سیکھیں تو وہ اسے کما سکتے ہیں یہ ایکچولی سنگل پیج کے لیے ڈیویلیپمنٹ کے لیے یہی دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اور اس سے آپ گرافکس تھوڑے بہت آگے پیچھے کر کے بہت اچھا خوبصورت پیجز بنا سکتے ہیں اور وہ یہ جو مختلف قسم کے فری لانسنگ کے وہ ہیں سائٹ سے ہیں اس کے اوپر وہ اگر چاہیں تو یہ جو سکل ہے یہ بلکل پریزنٹ کر سکتے ہیں اور لوگوں کے لیے چھوٹے چھوٹے پیجز بنا کر کے بے شک تھوڑا بوت ہوگا لیکن کما سکیں گے تو چلے یہ ایک رزوری پائے کا ایک اور وہ تھا پیچر تھا جو کہ ہم نے سیکھا آج اس کو جاری رکھیں گے آپ چاہے نا براہ میں روانی اپنے کمنٹ ضرور دیا کریں اس لئے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اگرچہ یہ اس میں تعداد تو بڑھتی جا رہی ہے فورم میں لیکن خیر چھوٹییں بھی تھی تو چلیے بعد میں ملیں گے اگلی دفعہ اور کوئی اور چیز جانا ہے اسی طرح سے دسکرس کریں گے دسکرس کریں گے دسکرس کریں گے موسیقی